منیجنگ ون سیلف بائی پیٹر ڈرکر اب فرض کریں آپ ایک انٹرویو میں ہیں اور آپ اپنے آپ کو اس انٹرویو کے لیے کافی پریپیٹ بھی سمجھتے ہیں مگر اسی وقت انٹرویور آپ سے ایک سوال پوچھتا ہے اب زیادہ تر لوگ اس کا جواب جنیرک طریقے سے دیتے ہوئے نظر آئیں گے فور ایکزمپل کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ٹیم ورک میں بہتر ہوں مگر یہ کوئی کنوینسنگ انسر نہیں ہے آپ کے پاس اس سے زیادہ بہتر الیبوریٹیو اور کنوینسنگ انسر ہونا چاہیے تو اس کتاب میں آپ جانیں گے کہ کیسے آپ نہ صرف اپنی سٹرنگس کو سمجھ سکتے ہیں بلکہ ان کو بقاعدہ استعمال میں لاتے ہوئے ان سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اب آپ کچھ دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کی کیا سٹرنگس ہیں اور کمنٹس میں ہمارے ساتھ اپنی سٹرنگس ضرور شیئر کریں اگر آپ کو کچھ نہیں بھی سمجھ میں آیا تو پریشان مت ہوں ہم میں سے اکثر لوگوں کو اپنی سٹرنگس کا اندازہ نہیں ہوتا اسی طرح اس بات کا ریورس بھی سچ ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں اپنی ویکنسز کا اندازہ ہے لیکن اکثر یہ بات بھی غلط ہوتی ہے اب یہاں پر اچھی خبر یہ ہے کہ اس سچویشن کو امپروف کرنے کا ایک ٹرائیڈ اور ٹیسٹڈ میتھڈ موجود ہے اور یہ کہلاتا ہے فیڈ بیک انیلیسز یہ 14 سنچری میں امرج ہوا اور کافی سمپل سی ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے آپ اپنی سٹرنگس اور ویکنسز ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں تو فیڈ بیک انیلیسز کس طرح سے کام کرتا ہے آج سے جب بھی آپ نے کوئی ڈسیئن لینا ہو تو اس کو ایک جگہ لکھ کر رکھ لیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی لکھ لیں کہ جو ڈسیئن آپ نے لیا تھا آپ نے اس کا آؤٹکم کیا سوچا تھا اور کچھ عرصے بعد جب اس چیز کا فیصلہ آ جائے تو اس کو اپنے لکھے ہوئے آؤٹکم سے کمپیر کریں آپ اس چیز کو ریگولر بیس پر پریکٹس کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کے لکھے ہوئے آؤٹکمز آپ کے ایکچول آؤٹکمز سے ڈفرنٹ ہیں یا ان سے ملتے ہیں اگر تو وہ ان سے ملتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کے بارے میں آپ کلیر ہیں اور وہ آپ کی سٹرنگٹ ہے اور یہ چیز کنسسٹنٹ طریقے سے پریکٹس کرنے پر آپ کو اپنی سٹرنگٹس کے بارے میں بھی معلوم ہونا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ اپنی سٹرنگٹس کو ارڈنٹیفائی کرنے کے لیے ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے رشتہ داروں کو ورکرز اور جو لوگ آپ سے سنسیر ہیں ان سے اپنی کوالٹیز کے بارے میں پوچھیں اور جو کچھ وہ آپ کو بتاتے ہیں اس کو کہیں نوٹ کر لیں اس کے علاوہ آپ ان چیزوں کو جن کے بارے میں آپ کا کافی انٹرسٹ ہے اور جن کو کرتے ہوئے آپ کو ٹائم کا پتہ بھی نہیں لگتا ان کو بھی ایک جگہ نوٹ کر لیں اب آپ یہ دیکھیں کہ جو دونوں لسٹیں آپ نے بنائی ہیں ان میں کیا چیزیں کامن ہیں تو جو چیزیں اس میں کامن ہوں گی زیادت چانس یہی ہے کہ وہی آپ کی سٹرنگٹ ہوں گی اب جب آپ کو آپ کی سٹرنگٹ کا پتہ لگ جائے تو آپ ان ٹاپکس اور ایریاز کو ایکسپلور کریں جن میں آپ کی سٹرنگٹ ایمپلیمنٹ ہو سکتی ہے جن چیزوں میں آپ کی سٹرنگٹ آلریڈی ایڈینٹیفائی ہو چکی ہے ان میں مزید ریسرچ کریں اور اگر کوئی نولیج گیپ رہ گئی ہے تو ان کو فل کرنے کی کوشش کریں اب یہاں پر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ سی چیز بتاؤں گا جب بھی آپ کسی چیز میں کامیاب ہوتے ہیں تو اٹومیٹیکلی آپ کا دماغ اس چیز میں آپ کا انٹرسٹ بڑھانا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح وہ سٹرنگٹ بڑھتی جاتی ہے اب جب آپ نے اپنے بارے میں ایک فیڈبیک بنا لی ہے تو آپ خاص طور پر جن چیزوں کی وجہ سے آپ ڈھیلے پڑتے ہیں یا جن چیزوں میں آپ ٹھیک طریقے سے ڈیسیجن نہیں کر پاتے ان کو بھی ضرور نوٹ کریں وہ آپ کے ایریاز آف فیکنس ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ایریاز جس میں آپ ایوریج ہیں اور ان میں آپ کا زیادہ انٹرسٹ ڈیویلپ نہیں ہو پاتا ان پر زیادہ ٹائم لگانا چھوڑ اس کے بعد اگلا سٹرپ یہ ہے کہ آپ اپنے سٹرنگٹ والے ایریاز میں ایک سپورٹ نیٹوک تلاش کریں اس کے لیے آپ فیس بک پر ان ٹاپکس سے ریلیٹڈ گروپس جوائن کر سکتے ہیں یوٹیوب پر اس طرح کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ٹک ٹاک ٹویٹر انسٹاگرام پر اس چیز سے ریلیٹڈ ہیش ٹیک پر سرچ کر کے اس سے ریلیٹڈ نالج حاصل کر سکتے ہیں اب یہاں پر ایک پوائنٹ جو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی سینسز کو بھی ضرور سٹڈی کریں کیا آپ ایک اچھے لسنر ہیں یا ایک اچھے ریڈر کیونکہ کچھ لوگ سن کر بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کچھ لوگ پڑھ کر اس طرح کچھ لوگ دوسروں سے ڈسکس کر کے بہتر سمجھ سکتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ان سب میں سے کس طرح زیادہ بہتر سمجھ پاتے ہیں تو یہ آپ کی انڈرسٹیننگ کی سٹینکت ہوگی اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس رول میں بہتر پرفارم کرتے ہیں کیا آپ لوگوں کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں کیا آپ ایک ٹیم میمبر کے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں کیا آپ سٹرکچر طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں یا فریڈم کے ساتھ کیا آپ سٹرس میں بہتر پرفارم کرتے ہیں یا سمپل ڈیڈ لائنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام کرتے ہیں تو یہ سب اڈینٹیفائی کرنے کے بعد آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ایز ای ٹیم میمبر یا ایز ای ورکر آپ کی کیا سٹینکت ہے اس کے علاوہ آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی نئی چیز سیکھنی ہو تو ان طریقوں سے سیکھیں جس کو آپ انجوائے کرتے ہیں اپنے آپ کو اپنی سٹینکت کے ذریعے کاموں سے جوڑنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں اگر آپ ایک اچھے ریڈر ہیں تو آپ ایک اچھے لسنر شاید نہ ہو سکیں اسی طرح ایک رائٹنگ کے ذریعے سمجھنے والے انسان کو ریڈنگ سے اتنا زیادہ بہتر سمجھ میں نہیں آتا تو آپ ان چیزوں کو اڈینٹیفائی کر کے دیکھیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی کیا سٹینکتز ہیں اور آپ ان سٹینکتز کو ایمپلیمنٹ کر کے زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو یہ تھی اس بک کی سمری میں امید کرتا ہوں کہ اس کتاب کو سننے کے بعد آپ اپنی سٹینکتز کو اور اپنی ویکنسز کو بہتر طریقے سے اڈینٹیفائی کر پائیں گے